11 اپریل سے شروع ہونے والے لوگ سبات چناؤ کے پہلے آج کانگریس نے اپنا گوشنا پتر جارے کیا جی ہاں اس میں انہوں نے جو اس کا ٹائٹل ہے وہ ہے ہم نبھائیں گے تو اس گوشنا پتر کو آج کانگریس نے جاری کیا جس میں راہول گاندی کانگریس صدیق سن کے علاوہ سونیا گاندی اور پور پردان منتری ڈاکٹر منمون سنگھ موجود تھے منچ پر تو جو راہول گاندی نے بات بتایا اس میں سب سے مہت پون تھا نیونتم آئی اوزنا یعنی نیائے بہتر ہزار روپے جو سالہ نہ دی جانے کی بات کہی تھی پہلے بھی وہ گوشنا پتر کو انہوں نے اسے درشایا ہے اس کے علاوہ جو راہول گاندی نے انی اوزناوں کی جو بات کہی اس میں سب سے مہت پون تھا کہ کسان یعنی کسان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کسانوں کی بات کہی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسان کا الگ سے بجٹ ہوگا یعنی جیسے ریلوے کا الگ ہوتا ہے اسی طرح سے اگر کانگریس کی سرکار آتی ہے تو کسانوں کے لیے الگ سے بجٹ بنایا جائے گا یہ ایک مہت پون ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرج معافی سے کرج مکتی کی اور جائیں گے یعنی وہ کسان جو کرج کسی کا نہیں چکا پاتے ہیں تو ان کے اوپر جو آپرادک معاملے وہ درج نہیں ہوں گے اور یہ بھی انہوں نے بات کہی تو کہیں نہ کہیں کسانوں کو جو خوش کرنے کی بات کہی اس بجٹ میں اس سے گوشنا پتر میں اس کے ساتھ ہی جو یہ کانگریس کا مینیفیسٹو ہے اسے آپ مینیفیسٹو ڈاٹ آئین سی ڈاٹ ان پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں تو کانگریس کا یہ جو گوشنا پتر کافی لوک لباؤن ہے اس میں کئی باتیں بتائیں گئی ہیں سب سے مہتپونہ دوہزار بیس تک بائیس لاکھ جو سرکاری نوکریاں کے کھالی پڑے ہیں پادونے بھرنے کی بات کئی گئی تو یہ ایک لوک لباؤن بھی ہے کیونکہ بیروزگاری ہے ہندوستان میں اور بیروزگار اس کے لیے آگھرست ہو سکتے ہیں مندرے گا جو کانگریس کی مہتپونہ یوزنا کانگریس جسے بتاتی رہی ہے اس میں پہلے جب کانگریس کی گورنمنٹی سو دن کی جو روزگار گارنٹی دی جاتی تھی اسے بڑھا کر ایک سو پچاس دن کر دیا گیا ہے تو یہ گوشت نہ پتہ ہے اس کے علاوہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ کردنا چکا پانے کہ اس تحتی میں کسانوں کے کلاف اپرادک معاملے درج نہیں ہوں گے تو یہ ایک اور جو جیسے کی ہم نے بتایا کہ کسانوں کو سادنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو بات کہی گئی کہ یہ مہتپونہ جی ڈی پی کا چھے پرتی شرط سکشاہ پر خرچ کیا جائے گا اب تک جتنی بھی سرکاریں آئیں ہیں یا اب تک جو بھی چاہے وہ دھائی سے تین پرتی شرط یعنی 2.5 سے 3 پرسنٹ سے زیادہ خرچ کبھی ہوا نہیں ہے تو 6 پرسنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر یہ ہو پاتا ہے تو سکشاہ کا اس طرح کافی سودھے گا تو یہ بھی ایک اچھا قدم ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ سارا پیسہ کہاں سے آئے گا اور گریبی پروار 72000 یہ جو نیائے ہے وہ بھی بات کہی گئی تو یہ سب جو بتائے گئے ہیں ان کے لیے جو بجٹ کیسے بنے گا کیسے پیسہ آئے گا کہاں سے آئے گا کس طرح سے یہ باتیں بھی سوچنے لائق ہیں اور سب سے ضروری ہے کہ کیا یہ جو گوشنا پتر ہے یہ لوک لبان ہے اور کیا یہ حقیقت میں اس طرح کا جو گوشنا پتر ہے وہ یتھارت لپ لے پائے گا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن آج کانگریس دیکس نے یہ دیا ایک اور گوشنا پتر ہے کہ تین سال تک یوہ اگر کوئی بزنس کھولتے ہیں تو انہیں کسی بھی انومتی کے آشکتہ نہیں ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ان بیروزگار یوہوں کے لیے بھی آکرشن کا کیندر بن سکتا ہے لیکن یہ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا اس سے کچھ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ یہ کتنا فائدہ کا سودا کرا پاتی ہے کانگریس کے لیے آنے والے چناؤں میں تو یہ سب باتیں ہیں لیکن سب سے مہت پون ہے کہ آج جو گوشنا پتر جاری ہوا اب دیکھنا ہے کہ بی جے پی اس کانگریس کے گوشنا پتر کا جواب کس روپ میں دے پاتی ہے لوگ لباون ہے کانگریس کا گوشنا پتر یا نہیں یہ تو دیش کی جنتہ کو تیہ کرنا ہے جو ویدان سبات چناؤں ہے اس میں بھی کسانوں کے کرج معافی جیسی باتوں کو لے کر کیا گیا تھا اب تک کہیں اس طرح کے سماجہ نہیں کرج معافی ہوئے یا نہیں ہوئے تو یہ صرف جو باتیں ہیں کئی باتیں نہ رہ جائیں یا صرف لوگ لباون کر کے جنتہ کا ووٹ حاصل کرنے کا پریاس کیا ہے یا کچھ اور ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا دیش کی جنتہ کو لیکن فیلحال ہماری جو ٹیم ہے اس نے اب تک یہ پہنچایا کہ جو گوشنا پتر جاری ہوا ہے کانگریس کا آج دلی میں میں یہ ساری باتیں بتائے گئی ہیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ خارکم پسند آیا ہوگا اور ادھک جانکاری آپ کانگریس کی ویب سیٹ سے لے سکتے ہیں لیکن کتنا سار تھک ہوگا یہ وقتی تیہ کرے گا دنیوار جائے ہن